اس مووی کی سٹوری میں ایک لڑکا اور لڑکی لفٹ میں فج جاتے ہیں بعد میں ان دونوں کی بیچ میں کچھ ایسا کانڈ ہوتا ہے کہ آپ دیکھ کر ہل جاؤ گے شاید ہی آپ نے کبھی ایسا دیکھا ہوگا جینیفر نام کی ایک لڑکی فرائیڈے نائٹ کو آٹھ بجے تک آفیس سے اپنا کام ختم کر کے ائرپورٹ کے لیے نکلتی ہے تو وہیں پہ دوسرے فلور سے گائے نام کا ایک لڑکا آفیس کا کام ختم کر کے گھر کے لیے نکلتا ہے یہ دونوں الگ الگ فلور پر لفٹ کا ویٹ کرتے ہیں جینیفر پہلے لفٹ میں چڑھ جاتی ہے اور دوسرے فلور پر آنے کے بعد میں جب گائے لفٹ کی اور آتا ہے تو لفٹ اس کی میس ہونے لگتی ہے تو جینیفر لفٹ کا گیٹ کھلا رکھ کر گائے کی ہیلپ کرتی ہے گائے جینیفر کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کرتا ہے جینیفر تھوڑا بہت باتوں کا ریپلائی کرتی ہے لفٹ جب نیچے بیسمنٹ میں پہنچتی ہے تو اچانک سے لفٹ بند ہو جاتی ہے تو دونوں کو کچھ سمجھ نہیں آتا گائے لفٹ میں لگے کال بٹن کو دبا کر بہار کونٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے پر وہاں پہ ان کو کوئی رسپونس نہیں آتا لفٹ بیسمنٹ میں فچ چکی تھی اس کے قارن موبائل پہ نیٹورک بھی نہیں آ رہا تھا اور ان کا فون سے بھی کونٹیکٹ ٹوٹ چکا تھا اور دونوں لفٹ میں فسے پریشان ہو جاتے ہیں پھر آپس میں بات چیت کرنی شروع کر دیتے ہیں دونوں ایک دوسرے کو اپنی جوبز کا بتاتے ہیں دونوں اسی بیلڈنگ میں الگ الگ آفیس میں کام کرتے ہوتے ہیں جینیفر کو گیرہ بجے اپنی فلائٹ پکڑنی تھی اور اس نے اپنے ایکس بوائی فرنڈ کو سرپرائز دینا ہوتا ہے اسی لیے وہ بہت ٹینچن میں آ جاتی ہے اور گائے بھی لفٹ میں بہت چلاتا ہے پر بہار سے کوئی رسپونس نہیں آتا پھر دونوں مل کر لفٹ کے سیلنگ ڈور کو کھولنے کا ٹرائے کرتے ہیں پر وہ ڈور نہیں کھلتا کچھ ٹائم وہاں پہ بیٹھنے کے بعد میں جینیفر کو ریلائز ہوتا ہے کہ اس کی گیرہ بجے کی جو فلائٹ ہے وہ مس ہو چکی ہے پھر وہ تھوڑا ریلیکس ہو جاتی ہے پھر وہ گائے سے بات چیت کرنے لگ جاتی ہے جینیفر کو پیاس لگتی ہے تو گائے اس کو پانی کی بوتل آفر کرتا ہے تو پھر جینیفر بھی گائے کو اپنے بیک سے کینڈی نکال کر آفر کرتی ہے پھر کچھ گھنٹے بیٹھ جانے کے بعد میں جینیفر کو ٹائلٹ کرنا ہوتا ہے پر وہ وہاں پہ کمفرٹیبل محسوس نہیں کرتی اور جبردستی روکنے کی کوشش کرتی ہے گائے کہتا ہے کہ مجھ سے شرمانے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ نیچرل پروسیس ہے گائے دوسری طرف مو کر لیتا ہے تو جینیفر پانی کی بوتل میں ٹائلٹ کر کر اپنے آپ کو تھوڑا ریلیکس محسوس کرتی ہے اس کے بعد میں پھر دونوں ایک دوسرے سے اپنی پرسنل باتیں شیئر کرنی شروع کرتے ہیں جینیفر اور گائے دونوں سنگل تھے تو اس کے لیے ان کو یہاں پہ ڈونڈنے آنے والا بھی کوئی نہیں تھا گائے اپنے پاس لائی ہوئے وائن کی بوتل کھولتا ہے اور جینیفر کو آفر کرتا ہے تو پھر دونوں ڈرنگ کرنے لگ جاتے ہیں پھر کافی سمیں بیچ جاتا ہے اور رات کا ایک بچ جاتا ہے پھر دونوں ٹائم پاس کے لیے ایک دوسرے کی ڈورائنگ بنانی شروع کرتے ہیں گائے بہت اچھے ڈورائنگ بناتا ہے جینیفر کو پسند آتی ہے تو جینیفر اس کی فوٹو لینے لگ جاتی ہے کہتی ہے کہ وہ اپنے پروفائل پچھر پر لگاؤں گی اور جینیفر گائے کی بہت ہی فنی پچھر بناتی ہے پھر دونوں ایک دوسرے کے اور بھی کلوز ہو جاتے ہیں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ میں اپنے افیرز اور انٹیمنٹ کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں جب گائے اپنے رومنٹک افیرز کے بارے میں بتاتا ہے تو جینیفر اس کی ویڈیو بناتی ہے پھر جینیفر بولتی ہے کہ میں اپنے بوائی فرنٹ کے ساتھ میں مستی بڑے نوبلز پڑتی تھی اور انہی کہانیوں کو ہم ریئر میں بھی کرتے تھے یہ باتیں سن کر گائے کا موڈ تھوڑا رومنٹک ہو جاتا ہے اور جینیفر اس بات کو نوٹس کر لیتی ہے اور ایک نوٹس مائل پاس کرتی ہے اور یہ دیکھ کر گائے جینیفر کے پاس آتا ہے پھر اسی ہیٹ آف دا مومنٹ میں دونوں ایک دوسرے کو کس کرنے لگ جاتے ہیں اس کے بعد میں انٹیمنٹ ہو جاتے ہیں گائے جینیفر کو بولتا ہے کہ مجھے تمہارے ساتھ پیار ہو گیا ہے جینیفر یہ سن کر جلدی سے اپنے کپڑے پہننے لگ جاتی ہے اور اسے بولتی ہے اس مومنٹ کو ہم نے بہت انجوائے کیا ہے اس مومنٹ کو زیادہ سیریس نہ لیں اور ایک ایکسیڈنٹ سمجھ کر بھول جائیں کیونکہ میں آج بھی اپنے ایکس بیر فرین کو بہت پیار کرتی ہوں اور گائے کو یہ بات سن کر اچھا نہیں لگتا ہے اور گائے بولتا ہے کہ ایک چانس تو مجھے بھی ملنا چاہیے جینیفر بولتی ہے کہ یہ ایک کیجوال انٹیمیٹ مومنٹ تھا اور تم اسے بھول جاؤ اور گائے اس بات کو سن کر تھوڑا عجیب حرکتے کرتا ہے اور وہ بولتا ہے میں یہاں کسی کمپنی میں کام نہیں کرتا اور میں اس بیلڈنگ کا سکوریڈی گارڈ ہوں اور میں تمہیں روج فولو کرتا تھا پھر وہ سی سی ٹی وی کی فٹیج بھی اسے دکھانے لگ جاتا ہے یہ دیکھ کر جینیفر تو ڈر جاتی ہے اور گائے اتنی دیر میں ہی یہ اپنی جیب سے ایک چھا بھی نکالتا ہے اور لفٹ کو سٹارٹ کرنے لگتا ہے گائے بولتا ہے کہ تم چاہو تو یہاں سے نکل سکتی ہو پھر جینیفر شوک ہو جاتی ہے اور بولتی ہے تمہارے پاس اس لفٹ کو چالو کرنے کی کی تھی اور تم صرف ٹونگ کر رہے تھے کہ لفٹ تھراب ہو گئی ہے اور اب دیکھو میں تمہارا کیا حال کرتی ہوں اور تم پوری جندگی جیل میں ہی سڑو گے پھر دونوں کے بیچ میں جگڑا ہونے لگ جاتا ہے اور جینیفر کے پیر سے یہ کی ٹوٹ جاتی ہے اور پھر دونوں سچ میں ہی لفٹ میں فج جاتے ہیں پھر جینیفر پوری طرح سے فرشٹڈ ہو جاتی ہے اور اپنا سینڈل پگڑ کر گائے کا سر فور دیتی ہے اور اس کے سر سے بلڈ نکلنا شروع ہو جاتا ہے پھر گائے بے ہوش ہو جاتا ہے اور جینیفر لفٹ میں اتنا سارا بلڈ دیکھ کے گبرا جاتی ہے اور دیرے دیرے گائے کی طرف بڑھتی ہے جب گائے کی طرف آتی ہے تو گائے ایک مومنٹ کے لیے ہوش میں آتا ہے اور جینیفر کا سر نیچے مارتا ہے جس سے دونوں بھی ہوش ہو جاتے ہیں تھوڑی دیر بعد جب جینیفر کو ہوش آتا ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ گائے پہلے ہی ہوش میں آ گیا ہوتا ہے اور وہ چپ چپ ایک کونے میں بیٹا ہوتا ہے پھر گائے جینیفر کے پاس آتا ہے اور اسے بولتا ہے دیکھو ہمیں پر بھی لفٹ میں ہوا انٹیمیٹ بھی لفٹ میں ہوئے اور بریک اپ بھی لفٹ میں ہی ہو گیا پھر گائے جینیفر کا پرس کھولتا ہے اور اس میں گفٹ دیکھتا ہے جو جینیفر اپنے بوائفرینڈ کے لیے ایک شیٹ لے کے جاتی ہے اور گائے اسے پہن لیتا ہے پھر گائے دیکھتا ہے کہ لفٹ کے ایک پینل میں سکرو نہیں لگا ہوا ہے گائے وائن کی بوتل سے اس پینل کو توڑ کر اوپن کر دیتا ہے پینل اوپن ہوتے ہی جینیفر گائے کو بولتی ہے کہ ہم دونوں ہی یہاں سے نکل سکتے ہیں اور وہ بولتی ہے کہ وہ پولیس کو بھی جا کے نہیں بتائی گی کہ گائے نے اس کے ساتھ میں کیا کیا ہے گائے آلریڈی جینیفر کے ساتھ لمحے تھا اسی لئے دماغ سے نہ سوچ کے دل سے فیصلہ لیتا ہے گائے نے جینیفر کو اپنے کندوں پر بٹھایا اور کھڑا ہو گیا جس سے کہ جینیفر وہاں سے باہر نکل سکے اور جب جینیفر بہار آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے لفٹ کی سائیڈ میں ایک لمبی سیڑھی لگی ہے اور وہ دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے اور گائے کو اپنی میڈل فنگر دیکھاتی ہے اور سیڑھیوں پر چڑھ کے اوپر نکل جاتی ہے اور گائے بھی سکاپ کو لفٹ میں باندھ کر خود بھی بہار آ جاتا ہے اور انہی سیڑھیوں سے اوپر چڑھنے لگ جاتا ہے جب جینیفر اوپر جا کر لفٹ کے اندر والے گیٹ کو کھولنے کی کوشش کرتی ہے اور دیکھتی ہے پیچھے سے گائے آ جاتا ہے اور اسے دھکا مارتا ہے اور وہاں سے واپس لفٹ میں آکے گر جاتے ہیں گائے نیچے گرتا ہے جس کی وجہ سے اسے زیادہ چوڑ لگ جاتی ہے اور جینیفر اوپر گرتی ہے اور گائے اب بے ہوش ہو جاتا ہے اور جینیفر ابھی بے ہوش میں ہوتی ہے پھر جینیفر دیکھتی ہے کہ لفٹ میں پانی ٹپک رہا ہوتا ہے اور وہ فائر الارم سے نکل رہا ہوتا ہے پھر جینیفر وہاں پہ آگ جلا کر فائر الارم کو بجانے کی کوشش کرتی ہے تاکہ وہاں پہ فائر دپارٹمنٹ جانس سکورٹی گارڈ وغیرہ آکے ان کو بچا سکے گائے کو ہوش آ جاتا ہے اور اسے کیک مار کر دوبارہ سے ہوش کر دیتی ہے اور موقع دیکھ کر اس کے ہاتھ باند دیتی ہے جینیفر سگار کٹر لے کر گائے کو ڈرانے کی کوشش کرتی ہے اور گائے ڈر جاتا ہے اور بھی مانگتا ہے کہ جینیفر ایسا نہ کریں اور مجھے چھوڑ دیں جینیفر بولتی ہے میں ایسا نہیں کروں گی اگر تم وہی کرو جو میں تمہیں کہوں جینیفر بولتی ہے کہ تمہیں کنفرم کرنا ہوگا کہ تم نے مجھے فسایا اور میں تمہاری ویڈیو ریکارڈنگ کروں گی اور تم سب سچ سچ بولو پھر گائے بتاتا ہے کہ کیسے اس نے وہ ٹرک کیا اور لفٹ کو بند کیا اور کیسے اسے فسایا جو جو بھی ہوا تھا گائے سب بتاتا ہے اور جینیفر اس کو کیمرے میں قید کر لیتی ہے جینیفر گائے کو پوچھتی ہے کہ تم نے directly مجھے اپروچ کیوں نہیں کیا اور تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت کیا تھی گائے بولتا ہے کہ تم ایک آفیس میں کام کرتی ہو اور میں یہاں پر سیکیوریڈی کارڈ ہوں اگر میں تمہیں directly بات کرتا تو تم کبھی بھی ایک سیکیوریڈی کے ساتھ میں ڈیٹ پر نہیں چلتی جینیفر کو گائے کی بیک سٹوری سن کر تھوڑی سیمتی ہوتی ہے اور وہ ریکارڈنگ کرنی بند کر دیتی ہے اور کافی ٹائم بیچ جاتا ہے رات کو فائر الارم بجنے سے کوئی بھی نہیں آتا ہے تھوڑی دیر کے بعد میں ایک دوسرا سیکیوریڈی کارڈ ایڈی اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ میں چیک کرنے کے لیے آتا ہے اور سی سی ٹی وی کی فٹیج دیکھ کر شوق ہو جاتا ہے اور لفٹ میں کونٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے ایڈی جینیفر کی آواز سن کر لفٹ کی طرف باگتا ہے اور اپنے ہاتھ سے لفٹ کو کھولنے کی کوشش کرتا ہے ایڈی ایک روڈ سے لفٹ کا درباجہ اوپن کرتا ہے اور یہ سب دیکھ کر جینیفر خوش ہو جاتی ہے ایڈی جب بیک سے لفٹ کی چابی لینے جاتا ہے اور گائے جینیفر پر اٹیک کر دیتا ہے ایڈی جب واپس آ کر دیکھتا ہے تو اسے وہاں پہ کچھ نہیں دیکھتا لیکن ایڈی لفٹ کی چابی لفٹ کے اندر فیک دیتا ہے اور اندر سے گائے اس کو ہیلپ کرنے کے لیے لفٹ کے اندر بلاتا ہے جیسے وہ ہیلپ کرنے کے لیے لفٹ کے اندر جاتا ہے تو گائے بہت ہی چلاکی سے اس کے ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور لفٹ کو سٹارٹ کر دیتا ہے جس سے ایڈی کی بہت ہی دردناک موت ہو جاتی ہے پوری لفٹ میں کون ہی کون ہو جاتا ہے یہ دیکھ کر جینیفر ڈر جاتی ہے اور بہت ہی تیجی سے چلاتی ہے گائے اس کے سر پر مارتا ہے اور لفٹ کا دروازہ چابی سے کھول کر جینیفر کو اٹھا کے وہاں سے لے جاتا ہے اور اس کو اپنی کار کی ڈکی میں رکھ دیتا ہے اور ایڈی کی لاش کو لفٹ کی شابن میں فیک دیتا ہے پھر گائے اپنے آپ کو کلین کرتا ہے اور سیکیورٹی روم میں جاتا ہے وہاں جا کر سیکیورٹی کے ڈریس پین لیتا ہے اور سی سی ٹی وی کی فٹیج بھی ڈیلیٹ کرنے لگ جاتا ہے اتنی ہی دیر میں وہاں پر ایڈی کی گل فرنٹ روبی بھی آ جاتی ہے اس کو بھی گائے خطرہ سمجھ کر مار کر لفٹ کی شابن میں ہی فیک دیتا ہے پھر گائے جینیفر کو ایک سنسان جگہ میں لے جاتا ہے اور وہاں پر بہت ہی بڑا ڈسٹ بین ہوتا ہے پھر گائے جینیفر کا سمان کچھرے کے ڈبے میں فیکنے لگ جاتا ہے اور کچھرے کے ڈبے پر پٹرول چھنکنے لگ جاتا ہے اتنے میں ہی جینیفر کار کی ڈکی سے بہار آ جاتی ہے اور پٹرول کی گلن سے مارتی ہے اور کار سٹارٹ کر کر آگے لے جاتی ہے اور آگے سے ریورس کر کے کار گائے میں لگتی ہے اور گائے کچھرے کے ڈبے میں گر جاتا ہے اور ایک میٹل کا ٹکڑا گائے کی بوڈی میں گھج جاتا ہے اور گائے وہاں سے ہل بھی نہیں پاتا جینیفر کار سے بہار آتی ہے جینیفر بڑے ہی سٹائل میں سگار جلاتی ہے اور اس کچھرے کی ڈبے میں فیک دیتی ہے جس کی وجہ سے کچھرے کے ساتھ میں گائے بھی پوری طرح سے جل جاتا ہے اور اتنے میں ہی سٹوری کا انڈ بھی ہو جاتا ہے